بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب بھی تھے کیا آپ سب حیرت سے ٹھیک تھا خوش پاش ہستے مسکراتے ہوں گے میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھیں اور دنیا جہان کی یافتوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا کے رکھیں آمین بلکم بیک ٹو مائی چینل اور جس طرح آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہی ہے یہ آئی ہے میری سسٹر کے گھر سے کیونکہ میرے جو زبان کا ٹیسٹ انہوں نے کافی دنوں سے حراب تھا آج کچھ میں مطلب بہتر پیل کر رہی ہوں یہ ولوگ بیسیکلی میں نے رات سے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ چارٹ بنائیں گے تو مجھے بھیجیے تو انہوں نے پھر سپیشل بنا کے تو پھر بھیجیے یہ کٹوری والی چارجر یہ مجھے بڑی پسند ہے میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کا کچھ کھاؤں کیونکہ کرونا کرونا ویکسین لگنے کے بعد جو بخار ہوئے نا اسے زبان کا ٹیسٹ بہت ہی حراب ہو گیا ہوا تھا تو یہ انہوں نے ایکٹوری والی چارجر بنا کے بھیجی ہے اور یہ مرتنوں میں ایک میں کھٹا پانی ہے اور اس میں ہے کیا جی اس میں ہے میٹھی چٹنی اور دوسری والی جو ڈیبیا ہے نا اس میں ہے کھٹی چٹنی تو مجھے تو بس دیکھ کے نا بس دیل کر رہا تھا کہ فٹا فٹ سے اس کو میں کھائی جاؤں اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کا دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئند آنے مل تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت مل سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو دیکھ کے بھی بھوک لگ رہی تھی لیکن اس سے پہلے مجھے بلکل بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی بلکل بھی کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں سا کر رہا جب میں نے اس کو دیکھا رہا تو بس دل کر رہا تاکہ بس جلدی جلدی سے کھالو اتنی بھوک لگ گئی ہوئی تھی پھر ہی جو بہن ہے وہ بڑے مزے کی بناتی ہے تو اس لئے میں نے انہیں سپیشل فرمائش کی تھی کہ آپ بنا کے مجھے بھیجئے گا تو پھر انہوں نے بنا کے تو بھیجئے گا اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کٹوری بنی ہوتی ہے یہ پاپٹی کی بنی ہوتی ہے اور اس کا بھی بس اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کہہ لیں کہ بہت ہی ہائی لیول کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا مائنڈ بلوئنگ عبداللہ بھی کھانے لگا ہے اس کو عبداللہ کو دیکھیں پسینہ کتنا زیادہ آئے ہوئے اتنی زیادہ گرمی آج بہت زیادہ گرمی ہے اور عبداللہ کو اپنی مرضی کی چٹنیاں وغیرہ ڈالنی ہے اور یہ ہے میری اس میں جو ہے نا بیسیکلی تین ٹیسٹ مکس ہو جاتے ہیں میٹھا کھٹا تھوڑا سا کرسپی تھوڑا سا نمکین تو بڑے مزے کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اس کا اور یہ جو کلیپ ہے یہ اگلی صبح کی ہے رات کو بس وہی ولاغ چھوٹا سا میں نے بنایا تھا کہ رات کو بارش ہو گی تھی تو میں چھت پہ آئی تھی دیکھنے کے لیے کہ چھت پہ پانی وغیرہ تو نہیں کھڑا اور جو پانی وغیرہ تھا تو میں نے وائپر وغیرہ لگا دیا اور ابھی میں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے کا جو پانی تقریباً دو ماس ایسے ہی مطلب کہ بارش ہی ہو رہی ہیں اور یہ پیچھے پانی کم نہیں ہو رہا ایسے ہی کھڑا ہے بس اور اس کا ویو اتنا چاہتا ہے اتنا پیارا ہاتھ ہے کہ بس آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے لیکن ہے جن لوگوں کی زمینوں میں یہ پانی کھڑا ہے ان بیچاروں کے لیے تو مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ نہ وہ کوئی فصل لگا سکتے ہیں اور یہ جو میں نے کپڑے کل دھوئے ہوئے تھے یہ میں نے سیڑنگوں پر پھلا دیئے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ رات کو بارش آئے گی تو پھر میں نے یہ جو ہے نا بھی سیڑنگوں سے اتار کے لے کے آئیں اور عبداللہ جو ہے نا وہ سکول کے لیے تیار ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے بنا رہی ہوں لنچ اس واقعات چھٹی ہے اور اس کو میں لنچ بنا کے دوں گی جو اس نے ساتھ لے کے جانے اور ادھر ناشتے میں اس کو میں نے سمپل انڈا اور بریڈ بنا دی ہے اور وہ کھا کے ابھی تیار ہو رہا ہے تو یہ آلو تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے اور چکن بوائل پڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے مکس این میش کر کے اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال کی تو یہ میں نے سینڈوچ کی فیلنگ اس کو بنا دی ہے اس کو بڑے پسند ہے چکن والے سینڈوچ جوتے ہیں تو یہ مزے سے وہ لنچ ٹائم میں کھا لے گا جس دن بچے گھر سے لنچ لے کے جاتے ہیں مجھے بڑی تسلی رہتی ہے کہ چلیں وہ کھا لیں گے بیٹ بھر کے اور جس دن اس طرح کا کچھ نہیں لے کے جاتے ہیں مطلب جس دن ہم لیٹ اٹھتے ہیں یا صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے تو پھر لنچ میں سو جاتا ہے تو پیسے وغیرہ یا کچھ اور چیز بسکٹ وغیرہ لے جاتے ہیں تو میرے دل کو بڑی وہ پریشانی سے لگی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب بچوں نے کچھ کھایا ہوگا صحیح سے یا نہیں کھایا ہوگا تو اس لیے موسٹی جو ہے نا وہ گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں بس کبھی ہوتا ہے کہ چھ سات مہینوں میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے روز تو نہیں ایسا ہوتا تو یہ مجھ سے ایک ہاتھ سے بند نہیں ہو رہا تھا اب میں دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ سے ٹرائی کروں گی اور یہ جو شرف پہ وائٹ والے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ لیمو کے پڑھ گئے ہوئے ہیں جو لیمو پانی میں بناتی ہونا تو لیمو میں ادھر رکھتے تھے اور اس کے نشان جو نے یہ شرف پہ پڑھ گئے ہوئے ہیں تو ادھر دور بھی بوائل ہو گیا ہے اب جھولب آف کر دوں گی اور یہ چیز میں نے ابت اللہ کا لنچ پیک کر دیا بن گیا ہے سینڈوچ اب اس کو میں نے بٹر پیپر میں ڈالا ہے اور دو تین جو ہے نا ریجسٹر کے پیجیز تھے اس سے میں نے ان کو کور کیا ہے تاکہ ان کو پسینہ وغیرہ نہ آئے بوٹل بھی ہوگی ابت اللہ کی اور یہ میرا پیارا بیٹا لیزی لیزی بیٹا جو نا یہ تیار ہو رہا ہے ایک موزہ پہنے اور ایک پہننے کو دل نہیں کر رہا اور آج کا سین کچھ ایسا ہوا کہ پتا چلا جی ہیل پر بھی نہیں آ رہی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ میں سبزی وغیرہ بنا لیتی ہوں ساتھی میں نے پھر برطن وغیرہ دھو لیے کہ یہ جو موٹے موٹے کام ہتم ہوئے ہوں گے تو پھر صفائی وغیرہ میں ایزی کر لوں گی تو یہ سبزی میں میں نے پانی ڈال کے رکھتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میرا دل کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں اور جب اٹھوں گی ساتھی میں کچھ بنا لوں گی اور ساتھی میں کلیننگ بھی کر لوں گی اور آلو کو بھی میں نے کٹے ہیں آج اور اس کے ساتھ جو نہ بچوں کو چاول پسند ہے تو یہ میں چاول بھی نکال کے نہ تو رکھتوں گی تو جب میں سو کے اٹھوں گی تو پھر جلدی سے پکا لوں گی تو ابھی چلتے ہیں نیچے چاول اوپر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے کیچن میں پھر ان میں کیڑا آ جاتا ہے ادھر کیچن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی میں جو نہ ویسے بھی چاولوں کو کیڑا لگ جاتا ہے یہ بن جو ہے ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور کچھ کام میں نے حتم کیا اور کچھ ابھی میرا دل کا رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر سو جاؤں اور سو کے اٹھوں گی باقی کام خاتم کر دوں گی اور ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے اور آپ دیکھیں کہ باہر جو پردہ تھوڑا سا کے پیچھے تھا اور باہر سے دھوپ اندر آ رہی تھی صحیح سورج کی شوائن کیمرہ تو اتنا زیادہ کیپچر نہیں کر رہا لیکن سورج کی شوائن بلکل سیدھی اندر آ رہی تھی بارشیں بھی روز ہو رہی ہیں لیکن سورج کی جوہنا وہ چمک گرمی مطلب کہہ لیں کہ کم نہیں ہو رہی ہے تو اب دیکھیں ہائر کب تک یہ گرمی کا سیزن چلتا ہے اب تو ویسے بس سو گئی ہوئی ہے کہ اتنے مہینوں سے گرمی ہی گرمی گرمی ہی گرمی چلی اللہ پاک ہمیں سبر دے تو ابھی میں تھوڑے سو جاؤں گی سو کے اٹھوں گی پھر دیکھوں گی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کام تو ساری کرنے پڑیں گے ظاہر ہے گھر ہے کوئی نا کام نہ کیے بغیر تو بلگل بھی گزارہ نہیں ہوتا کہ کپڑے بھی دھونے ہیں اور کلیننگ بھی کرنی ہے اور کوکنگ بھی کرنی ہے تو چلیں جب سو کے اٹھتیوں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس شیڈیور میں سارے کام کرنے ہیں تو ابھی بجے ہیں جی بارہ اور ابھی میں سو کے اٹھ گئی تھی بارہ بجے تو اٹھتے ہی میں نے جو کہا کہ پہلے میں کوکنگ والا کام کروں گی کیونکہ ایک بجے عبداللہ آ جاتا اسکول سے اور یہ سبزی ہے یہ چاول ہے چاول میں نے دھولیاں ساف کر لی ہیں اور یہ مسالہ وغیرہ میں نے رکھا ہے مسالن کے لیے اور یہ پانی رکھا ہے چاول وائل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کوکنگ ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ میں ڈسٹنگ کر لوں گی اور پھر جو اے نا پھر گھر کی کلیننگ کر لیں گے میں اور اس کا اس ٹائم گیسپ کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچانک سے چلی بھی جاتی ہے کبھی ایک بجے چلی جاتی ہے کبھی ساڑھے بارہ بجے چلی جاتی ہے تو اس لئے میں نے دونوں جو چولے ہیں وہ میں نے آن کر لیے تھے کہ جلدی جلدی سے کام خاتم ہو جائے گا اور ادھر جو کپڑے میں نے صبحوں اتارے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں ہیلپر آئیں گی تو وہ ان کو پریس کر دیں گی اور میں اور اسوہ جو ہے نا اب ہم ڈسٹنگ بس کریں گے اسوہ کو کہہ رہی ہوں کہ میں ساتھ تھوڑی سی ہیلپر باب دیکھیں وہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے بول کے تو میں اس کو آئی ہوں بولیٹ کے تو شاید کارٹونز دیکھ رہی ہے یہ ہینگرز اتنے زیادہ ادھر ڈیر لگا ہوا ہے اب ان کا میں کیا کروں ان کو میں کس طرح سے جو ہے نا ہینڈل کر کے رکھوں چلے پھل حال اس کو جو ہے نا یہ برتنو والا جو سٹینڈ ہے اس کے ساتھ ہی میں لٹکا دیتی ہوں سارے جو فالتوں ہیں گرزہ نا میں نے اس کے ساتھ ہی بس لٹکا دیئے ہوئے ہیں کہ کہ ضرورت پڑے گی نا تو پھر ہم لے لیں گے تو ابھی بس وہ جھڑا پہنچی ہو رہی ہے اور یہ سوائی تو ہے میری ہیلپ کرنے لیکن کبھی اس کا موڈ آف ہے اور کبھی آن ہے ویسے بھی میرا یہی ایکسپیرینس کہتا ہے کہ بچوں کو کہنے سے بہتر ہے کہ بندہ ہودی کام کر لے میں نے اس کو بولا اگر کرنے ہیں تو کرو آپ میری ہیلپ اگر نہیں کرنے تو آپ پلیز چلی جا اور میں ہودی کر لوں گی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ نہ ہو کہ کہیں مسالہ جو گوبی کے لیے میں نے بنا رہی ہو وہ کہیں جل نہ جائے تو یہ مسالہ تو بن گیا اب اس میں جلدی سے میں گوبی ڈال دوں گی اور آنچو آنے وہ میں سلو کر دوں گی تاکہ یہ سلو ہیٹ پہ پکتا رہے اور میں ساتھ میں دسٹنگ کا کام بھی ہتم کر لوں حال گوبی بیسے تو سردیوں میں ہمارے گر میں بہت زیادہ بنتے ہیں تو ابھی پل حال نئی نہیں گوبی آئی ہے تو میں جس ٹرائے کر رہی ہوں پتہ نہیں یہ آج گلتی بھی ہے کہ نہیں گلتی ہے کیونکہ جو بغیر موسم کے سبزی ہوتی ہیں وہ کم ہی گلتی ہے اور بچوں کو جو کام کہتے ہو وہ کام تو کم کرتے ہیں اور بس اس کام کے ساتھ کھیلتے زیادہ اس وقت بھی یہی حال ہے وہ ساری چیزیں اس کو میں نے بولا تھا کہ بس ڈریسنگ آپ صاف کر دو ساری چیزیں اتار کے تو ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہوگی ہے اور چاول بھائی لوگ میں نے ان کو دم لگا دیا اور یہ در گوبی جو ہے گوبی بھی میری جو ہے بھون گئی ہے اب میں چاول کے ساتھ بنا رہی ہوں تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا شوربہ شوربہ کیا تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے سارلن کو تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی نا کہ لیکوڑی شیپ بان جائے اور ہیڈ چینو میں نیچے سلو ہی رکھوں گی کیونکہ ہلکی ہلکی آنٹ پہ جو نا سارلن زرہ اچھا بان جاتا ہے کلر کتنا پیارا ہے اس کا نام بھون کے ریڈ ریڈ سا اور یہ دیکھیا بلکل میں نے کام رکھا ہے چولے کو اور کیس چوہ نا کیس یہ اگدم سے پھر چلی گئی ہے اور چاول تو بن گیا لیکن یہ کو بھی چوہ نا اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہونا تھا تو ہیر میں سلینڈر پہ اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر لوں گی اور اسوہ جی اسوہ دیکھیں اسوہ کیا کر رہی ہے اسوہ دھو رہی ہے اپنا دوپٹہ جو اس نے 14 اگست کو پہنا تھا وہ والا دوپٹہ دھو رہی ہے تو گو بی کا جو پانی تھا وہ میں نے سلینڈر پہ ڈرائے کیا اور سالن گو بی کا بن گیا تھا تو ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا ڈسٹنگ وغیرہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اور کپڑے وغیرہ بھی دھو لیا تو ابھی تھوڑا سا بس کام رہ گیا تو انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد تو وہ بھی کام میں کر لوں گی اور ادھر ہی میں آج کے ولوگ کا این کروں گی کہ اگر آپ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ پہ لازمی کیا کریں اور جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں دوسروں میں ہوشیاں بانٹیں اسی دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ